ناظرین اگر آپ کو خوبصورت ہندی فونڈ کی تلاش ہے اور اگر آپ کے پاس فونڈ تو ہے لیکن آپ کو پکسل لیپ کے اندر اسے استعمال کرنا نہیں آتا ہے کہ پکسل لیپ کے اندر ہندی فونڈ کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو چلیے ویڈیو کو زلدی سے شروع کرتے ہیں اور میں یہاں سے پکسل لیپ کو ایک بار کے لئے اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے ایوال اوکشن پر کلک کر کے یہاں سے ایڈیت میں آ کر میں یہاں پر ہندی میں کوئی تحریر لکھ لیتا ہوں تو میرے پاس تحریر لکھی ہوئی تو میں اسے یہاں سے پیشٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے میرے پاس ہندی کے بہت سارے فونڈ ہے تو میں یہاں سے چیک کر لیتا ہوں کہ کیا یہ ہندی فونڈ یہاں پر کام کرتا ہے تو میں یہاں سے فونڈ میں آ کر یہاں سے مای فونڈ میں آ کر دیکھیں یہاں پر بہت سارا فونٹ ہے ہندی کا جو خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہے تو میں اسے جب یہاں پر اپلائی کرتا ہوں تو یہ یہاں پر کام نہیں کر رہا ہے تو میں آپ کو آج کے اس ویڈیو کے اندر یہی بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے یہ خوبصورت فونٹ آپ پکسل میں اسے کام میں لے سکتے ہیں تو ناظرین اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس فونٹ ہے تو اچھی بات اگر نہیں ہے تو اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا وہاں سے آپ ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 28 خوبصورت اور زبردست فونٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ نے فونٹ ڈاؤنلوڈ کر لیا تو اس کے بعد آپ کو کرنا ہوگا کہ وہ فونٹ آپ پکسل لیم میں آپ کو ایڈ کرنا ہوگا تو پکسل لیم کے اندر فونٹ کس طرح سے ایڈ کیا جاتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو اچھی بات اگر نہیں معلوم ہے تو اس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے آپ اس کے ذریعے دیکھ کر پکسل لیم میں فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے فونٹ ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی اس اپلیکیشن کا نام ہے یونی کوڈ پیڈ یہ پلے ایشٹور پہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہے وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایکن باقی اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آسانی کے ساتھ آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اسے اوپن کریں گے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر کھل کر سامنے آئے گا تو جب اس پر کھل کر سامنے آئے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اس جگہ پر آپ جب کھل کریں گے تو یہاں سے دو اوکشن کھل کر سامنے آئے گا ایک پہلا والا اوپر ہے ڈیفولٹ اور دوسرا ہے سلیک تو آپ کو یہاں پر دبانا ہے سلیک والے اوکشن پر جب آپ اس پر کھلک کریں گے تو آپ اپنے موبائل کے فائل میں پہنچ جائیں گے اگر یہاں پر آپ کا وہ فونٹ شو کرے تو اچھی بات ہے اگر شو نہ کرے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ تیل لائن ہے اس پر آپ کو کھلک کرنا ہے جب آپ اس پر کھلک کریں گے تو آپ کو وہ فولٹر تلاش کرنا ہے جس فولٹر میں آپ نے اس فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو اگر آپ فونٹ یہاں سے اس لنگ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یقینا وہ فونٹ آپ کے ڈاؤنلوڈ فائل میں جا کر سیو ہوگا تو یہاں سے ہمیں ڈاؤنلوڈ فائل سلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ ڈاؤنلوڈ فائل ہے اس پر میں کھلک کر رہے تھا کھلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا گیا ایک فولٹر اٹھائیس ہندی اسٹائلیس فونٹ بائیس یہ گرافک کھلک کریں جب آپ اس پر کھلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بہت سارا فونٹ ہے جو اٹھائیس خوبصورت اور زبردست فونٹ ہے تو اب اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کو یہاں سے کوئی ایک فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے مثال کے طور پر میں یہ پہلا والا فونٹر لے لیتا ہوں اس کو میں نے اکے کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے یہ کی بورڈ کل کر سامنے آیا اب یہاں سے آپ کو جوڑ جوڑ کر لکھنا ہے دیکھیں یہاں پر کوئی بھی حرف بالکل پورا نہیں ہے بلکہ یہ آدھا آدھا ہے تو اس کو آپ کو جوڑ جوڑ کے لکھنا ہے تھوڑی محنت ضرور ہے لیکن جب آپ اسے سمجھ جائیں گے تو آپ کے لئے یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا تو چلیے میں یہاں پر کوئی تحریر لکھ لکھتا ہوں تو میں یہاں پر ایک تحریر لکھتا ہوں سی اے گرافک تو مجھے چاہیے یہاں پر سا تو اب یہ دیکھیں اے سا پورا نہیں ہے آپ ویڈیو کو فل سکرین کر لیں تاکہ دیکھنے میں زیادہ بہتر ہو تو یہاں سے سا لے لیا اس کے بعد یہاں سے اس کو لے لیا تو اب یہ پورا سا ہو گیا اس کے بعد اس کا جو ماترہ ہے جسے آپ کہتے ہیں عراب تو اس کو میں یہاں سے لے لکھتا ہوں اس کے بعد سی کر دیا اس کے بعد اے کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ سی اے میں نے لکھ لیا ہے اب ہمیں گرافک لکھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اسپیس دینا ہے اسپیس کے لئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ خالی جگہ ہے یہ خالی جگہ ہے آپ اس پر جب تچ کریں گے تو یہ اسپیس آ جائے گا دیکھیں اس طرح سے یہ اسپیس آ گیا اسپیس آنے کے بعد اب میں یہاں لگے دیتا ہوں گرافک تو مجھے یہاں سے گاہ تلاش کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے یہ گاہ ہے اس کے بعد اب گاہ پورا نہیں آیا تو پورا کرنے کے لئے یہاں پر دیکھ سکتے یہاں پر دیکھ سکتے یہاں پر دیکھ سکتے اس کے بعد اس کے نیچے ماترہ آئے گا تو یہ دیکھیں ماترہ آگیا اس کے بعد یہاں سے پھر آکار دے دیتا ہوں گراہ ہو گیا اس کے بعد فا چاہیے فا سے پہلے ہمیں ماترہ چاہیے فی والا ماترہ تو فی والا ماترے کے لیے اس کے اعراب کے لیے میں یہاں سے یہ والا اکشن استعمال کروں گا اس کے بعد یہاں سے میں فا تلاش کروں گا یہ فا ہے گرافی اس کے بعد کا تلاش کرنا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں سی ایک گرافی لکھ لیا ہے لکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ فونٹ اچھا نہ لگے تو یہاں سے پھر اس پر آپ کرے ہیں اس کے بعد یہاں سے پھر سے سیلیکٹ میں جا کر یہاں سے پھر دوسرا والا فونٹ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جیسے یہ چوتھا فونٹ ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ بھی زبردست فونٹ ہے اس کے بعد اسے بھی آپ پسند نہیں ہے تو پھر یہاں سے دوسرا سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں سے تیسرا دوسرا والا لے لیتا ہوں تو دیکھیں یہ بھی زبردست فونٹ ہے جب آپ نے اتنا یہ لکھ لیا ہے تو لکھنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے یہ کوپی والا اوکشن ہے اسے آپ کو کوپی کر لینا ہے اس تحریر کو تو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ کوپی ہو گیا اب آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا بلکہ یہاں سے آپ کو باہر آ جانا ہے اور پکسل لیو کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے تو پکسل لیو کو یہاں سے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے اے والے اوکشن پر آ جانا ہے اور یہاں سے ٹیکس میں اور یہاں سے ایڈٹ ماہ کر آپ کو یہ تحریر یہاں سے کٹ کر دینی ہے جب آپ کٹ کر دیں گے تو اس کے بعد اب آپ کو وہ تحریر پیشٹ کرنی ہے جو آپ نے یونی کوٹ پیڈ میں کوپی کیا تھا تو یہاں پر میں اس پر دبا کے رکھتا ہوں تو یہ پیشٹ والا اکشن آ گیا پیشٹ پر دبایا تو دیکھیں یہاں کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ تحریر آئی ہے میں نے مالکہ دستی ہے گرافک لیکن یہاں تحریر کچھ الگ آئی ہے تو آپ کو یہاں پر ٹنشن نہیں لینا بلکہ آپ کو یہاں سے کر دینا ہے اوکے جب آپ یہاں سے اوکے کر دیں گے اب آپ کو آنا ہے یہاں سے فونٹ میں فونٹ میں آگیا اس کے بعد یہاں سے مائی فونٹ میں آ جائے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اپلائی کریں گے تو یہ فونٹ کام کرنا شروع کر دے گا تو میں پہلے والا کر دیتا ہوں دیکھئے فونٹ یہ کام کرنا شروع ہوگی دوسرا والا بھی کام کر گیا تیسرا والا بھی کام کر گیا چوتھا والا بھی یا پانچوان والا بھی کام کر گیا جب اس طریقے سے آپ فونٹ کو اپنے کام میں لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اور بھی زبردست چیز بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد جب آپ یہ کام کر گیا تو اب میں اس کی ایک کوپی لے کے ایک دوسرا فونٹ یہاں پر اپلائی کر کے دیکھتا ہوں یہ کوپی کر دیا کوپی کرنے کے بعد پھر سے فونٹ ماکر یہاں پر میں کوئی ایک دوسرا فونٹ لے لیتا ہوں جیسے چلی اسی کو لے لیتا ہوں اور یہاں سے میں اکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا بھی آ گیا تیسرا چاہیے تو میں کوپی کر کے پھر میں یہ بھی فونٹ ماکر میں کوئی تیسرا فونٹ لے لیتا ہوں یہ بھی دیکھیں تو یہ ایک زبردست زبردست فونٹ ہے اس طریقے سے آپ پکسل لیو کے اندر اس فونٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلے یہاں پر میں ان دونوں کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ایک بار کے لیے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ شروع سے اور آخر میں کچھ حرف ان کے کٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہاں سے پیڈنگ والا اوکشن ہے اس کے ذریعے آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ فونٹ اچھا نہ لگے تو آپ دوسرا فونٹ بھی عملائی کر سکتے ہیں اور اگر یہاں پر وہ فونٹ دوسرا فونٹ یہاں پر کام نہ کرے تو پھر آپ دوبارہ جا کر یونی کوٹ پیڈ میں دوسرا فونٹ سیلیکٹ کر کے آپ پھر دوبارہ سے لکھ کر پھر اسے کوپی کر کے یہاں پر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہوگئے جانگاری کہ کس طریقے سے پکسلے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک دوسری بات ہی آتی ہے کہ اس تحریر کو خوبصورت بنایا کیسے جائے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں عربی کے تحریر ہو یا اردو کے تحریر ہو اس میں کچھ شکل لگا کر نہ کچھ ایمیز لگا کر اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ ہندی کے تحریر کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ شکلوں کی کچھ پینجی ایمیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ کس طریقے سے اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے تو چلیے میں آج میں آپ کو وہ کر کے دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس تحریر کو یہاں سے کر لیتا ہوں بڑا بڑا کرنے کے بعد اسے میں ایک بار لوگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ادھر ادھر ہلے ڈھلے یا ادھر ادھر مو بناو تو اس کے بعد اب ہمیں یہاں سے کچھ پینجی کی ضرورت ہے تاکہ میں اس تحریر کو خوبصورت بنا سکوں تو میں یہاں سے بیچ والے اوکشن پر کلک کروں گا اس کے بعد یہاں سے یہ ایمپورٹ والا اوکشن ہے میرے پاس وہ ایمیج ہے تو میں ایمپورٹ کر لیتا ہوں اور اس تحریر کو خوبصورت بنا لیتا ہوں یہ والی ایمیج میں نے یہاں سے لے لیا لینے کے بعد اسے میں یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اس کا کلر میں کر دیتا ہوں وائٹ تاکہ دیکھ لیں اچھا رہے گا اسے سیٹ کرنے میں اور اس کو پکڑ کر میں چھوٹا کر دیا اب اس کو میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ تحریر کو ہمیں خوبصورت بنانی ہے دیکھیں اس طریقے سے تو میں نے اس کو یہاں پر سیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اب ادھر بھی لگانا ہے تو اسی کی میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں سے کروپ میں آ کر میں اس کا انگل تبدیل کر دیتا ہوں اس والے اکشن سے اور یہاں سے اکے کر کے میں اس کو یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں تو اس کو میں نے یہاں پر سیٹ کر دیا اس طریقے سے آپ اور بھی کچھ پینجی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں پینجی ایڈ کرتا ہوں اور ایمپورٹ میں جا کر اور اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ایریز کر لیتا ہوں یا ایریز کلر کے ذریعے اور اسے میں کر دیتا ہوں فل فل کرنے کے بعد کلر میں آ کر اس کا کلر میں کر دیتا ہوں یہاں سے white اور اس کو میں چھوٹا کر کے اس کو کہاں پہ لگاؤں گا اس کو یہاں پہ لگا لیتا ہوں چلیں اچھی بات یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہاں پہ میں نے لگا دیا اس کے بعد ایک اور image لاتا ہوں پی ان جی دیکھیں یہ والی پی ان جی میں لے لیتا ہوں اس کا بھی color میں کر دیتا ہوں سفید تاکہ اچھا رہے گا دیکھنے میں باقی کچھ نہیں ہے اور اس کو چھوٹا کر کے میں اس کو یہاں پہ set کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ آپ کہیں پر بھی لگا سکتے اس کو یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو جہاں مرضی ہو آپ وہاں پر لگا سکتے اس طریقے سے اس کے بعد اور کچھ پی این جی لے کر آتا چلیے میں اس کو یہاں سے یہ والے لیتا ہوں اس کو لینے کے بعد میں اس کا بھی کلر کر دیتا ہوں ایریز اور فل کر دیتا ہوں اور کلر میں جا کر اس کا کلر کر دیتا ہوں میں یہاں سے وائٹ وائڈ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں یعنی اس تحریر کو خوبصورت ہندی کے تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے پہلے تحریر کیسے تھی اب یہ تحریر کی طرح خوبصورت بن گئے تو اس طریقے سے آپ ہندی کے تحریر کو بھی زبردست اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اس پی این جی کا بھی میں لنک دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آپ وہاں سے اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نو ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہی بتانا تھا کہ کس طریقے سے پکسل لیو کے اندر ہندی فونڈ کو استعمال کر کے خوبصورت تحریر بنایا جا سکتا ہے جب آپ نے اتنا کر دیا ہے تو ان سبی کو آپ یہاں سے جوڑ دیں تو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہے ہر کسی کو تو جوڑنے کے بعد اب آپ اسے یہاں سے اس کا بیگراؤنڈ ٹرانسپیرن کر کے اور اس میں کوئی کلو دے کر آپ اسے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جب کوئی دوسری مرتبہ کہیں پر آپ کو اس نام کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو سیف کر کے رکھ لیں تو اس طریقے سے آپ ایک خوبصورت اور زبردست تحریر لکھ سکتے ہیں تو ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور ساری جانکاری آپ کو اچھی طرح سے مل گئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے مجھ سے کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں